ورکم پاکستان تو پاکستان آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ آپ کس طریقے سے آپ اپنے فون سٹورج کو کم کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو اپنے بلکر صحیح سنائے کہ آپ اپنے موبیل فون کی سٹورج کو کیسے کم کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی موبیل فون سٹورج کو لے کے پریشان ہو نہ آپ سے میرے ٹرانوڈ ہو رہے ہیں نہ ہی آپ کی موبیل فون کی کیا بولتے ہیں ویڈیوز وغیرہ ڈاؤنوڈ ہو رہی ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ اپنے سٹورج کو مانچ سو ایمی سے لے کے وان جبی تک کیسے کم کر سکتے ہیں تو گائز ویڈیو کو پوسٹ مت کرنا ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا وانا آپ کچھ پروسس نہیں سیکھوا گے تو بگر ٹائم بہت ہوئے چلیے شروع کرتے ہیں تو گائز چلیے چلتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں جانا ہے سیٹنگز میں گائز اس ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک میرا سپر آڈیا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کے سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ کے پاس پوچھتے رہے گی جائے تو گائز چلے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ جو آپ کے پاس سامنے نظر آ رہا ہے ڈیوائس مینٹینس یہ ڈیوائس مینٹینس اس کو یہ اوپر ہم کلک کریں گے پھر اس کے سیکنڈ نوبر پہ سٹورج ہوگا بیٹری کے آگے سٹورج ہوگا اس کو ہم کلک کریں جیسے ہی کلک کریں گے تو ہماری سٹورج کو وہ کلین کریں گا اس کو سکین کریں گا تو گائز دیکھ دیجئے میں نے آپ کو پروف دکھا دیا ہے یہ آپ کے سامنے سات سو سورہ ایم بی سات سو سولہ ایم بی اس نے کلین کر دیا ہے ٹھیک ہے گائز اب اس کو ہم کلین کرتے ہیں گائز یہ کلین ہونے ہو رہی ہے تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری سٹورج کلین ہو گئی ہے سات سو سولہ ایم بی ٹھیک ہے گائز کلیننگ ڈیوائز سٹورج یہ ہمیں بتا رہی ہے تو آپ اب بھی دیکھ سکتے ہو میری پہلے کتنی تھی اور اب کتنی بچی ہے تو گائز اسی طریقوں کو طریقے کو آزما کے آپ اپنی سٹورج کو کم کر سکتے ہو یہی ایک طریقہ ہے جس سے آپ اپنی سٹورج کو کم کر سکتے ہو تو گائز امید رکھتا ہوں کہ آپ کا میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک کرو سبسکرائب کرو کمنٹ کرو اور اسی ویڈیو کو بہت زیادہ آگے بڑھا کیونکہ مجھے آپ سب کی بہت ضرورت ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے گائز اوکے اللہ حافظ